اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیز ٹی وی آج کی شاندار خبریں اور نوٹفکیشن میرے ساتھ رہیے گا آپ سے روکیسٹ میرا ضرور چینل سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو ضرور دبا دیں لیٹسٹ سب سے پہلے نوٹفکیشن اور خبروں کے لیے پہلی بڑی خبر کی طرف چلیں تو وزیر اعظم نے سکیل ایک سے لے کر سولہ کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی لیکن اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ فیصلہ کیا گیا تمام وفاقی محکموں کے ملازمین کے سرور سٹیکچر ایک جیسے ہوں گے وزیر اعظم نے کہ سیکٹری نے منظوری کے بعد سبری وزیر خزانہ کو رسال کر دی اور بڑی امید ہے کہ کل یہ سمری جو ہے وہ اس پر دستخط ہو جائیں گے اور وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہو جائے گی مزید اس کی تفصیلات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے سکیل ایک سے لے کر سولہ کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق سکیل ایک سے پانچ کے ملازمین کو دو گریڈ جبکہ چھے سے سولہ تک کے ملازمین کو ایک گریڈ کی ترقی دی جائے گی تمام وفاقی محکموں کے ملازمین کو ترقی دی جائے گی سمری میں یہ کہا گا کسی محکمے کو اپ گریڈیشن نہ دینے سے حق تلفی ہوگی کیسز عدالت میں چلے جائیں اس لیے تمام وفاقی محکموں کا جو سرور سٹیکچر ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے شدید ترین مہنگائی کے دور میں ازاد کشمیر کے تمام سرکاری ملازمین کی ایک دن کی بجائے پانچ دن کی تنخواہ کی کٹوتی ظلم عظیم ہے یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں حکومت ازاد کشمیر فوری طور پر اس نوٹیفکیشن کو واپس لے یہ سرکاری ملازمین کی طرف سے بڑا مطالبہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ازاد جو ترکی میں زلزل آیا اس کے حوالے سے پانچ دن کی کٹوتی کی جائے گی جبکہ باقی وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ صرف ایک دن کی جو تنخواہ ہے وہ کٹوتی کی جائے گی تو اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے جس میں انہوں نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی تھی جس کی میٹنگ کل رکھی گئی ہے جس میں جو سروس رولز ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کل میٹنگ ہوگی گیارہ بجے اور اس میں امائنڈ میٹ کی گئی ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی سروس رولز دوہزار چودہ اور اس کے علاوہ جو ایس اینڈ جی ڈپارٹمنٹ سٹاف افدہ جو باگے جناہ میں یہ میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل اس میں رولز میں جو ہے وہ امائنڈ میٹ کرنے کے حوالے سے گیارہ بجے ایک میٹنگ رکھی گئی ہے تو آج کی یہ تین بڑی خبریں تھیں تھانکس وارواز جنگ اپنا کیا رکھیں جال